ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دیکھیں میں آپ کے لیے کتنا پیارا سا یہ ڈیجائن لے کر آئی ہوں بہت ہی سیمپل سا بہت ہی آسان ڈیجائن ہے دوستو تو چلیے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں ہی ڈیجائن کیسے بنائے اس ڈیجائن کو آپ کسی بھی پروڈیکٹ میں ڈال سکتے ہو کسی بھی کارڈگان جیکٹ یا ٹوپ ڈیجائن یا جینڈ سویٹر کسی میں بھی ہے پروڈیکٹ میں بھی آپ ڈال سکتے ہو اور جو میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اگر سکیپ کرو گے تو آپ کو یہ ڈیجائن سمجھ میں نہیں آئے گا اور اچھا لگے تو کومنٹ بھی جرور کرنا دوستو تو چلیے ویڈیو میں آگے سٹارٹ کرتے ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پر یہ پندے ڈال لی ہیں پندے پڑیں گے ڈالے جائیں گے چھے کے ملٹی میں چھے 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 اور چار پندے ایکسٹرڈ ڈالے جائیں گے اس میں اور آپ برڈر کوئی بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ کو بنا کر دکھانے کے لیے بنایا ہے ایک سیدھا ایک اُلٹا برڈر بنایا ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی برڈر بنا سکتے ہو یہ ہے اس کی سیدھی سائیڈ اور یہ ہے اُلٹی سائیڈ یہ ڈیجائن اُلٹی سائیڈ سے شروع ہوگا تو دیکھیں اُلٹی سائیڈ سے سائی رو سیدھی سیدھی بنے گی اور سیدھی سائیڈ سے یہ سائی رو اُلٹی اُلٹی پہلا پندہ سکپ کروں گے آپ بنانا چاہتے ہو تو بنا لیجئے اور یہ اُلٹی سائیڈ میں سائیڈ ہو سیدھی سیدھی اس طریقے سے اور یہ سیدھی سائیڈ ہے تو سیدھی سائیڈ میں یہ اُلٹی بنے گی چھے چھے کے ملٹی میں فندے ڈالیں گے چار فندے ایشٹرہ اور یہ یہ پہلے والا اور یہ لاسٹ والا فندہ سیدھا مطلب اُلٹی سائیڈ سے اُلٹا اور سیدھی سائیڈ سے سیدھا ہی چلے گا تو یہاں پر دیکھئے یہ رو اُلٹی ہو گئی تو یہاں پر یہ پہلا فندہ سکیپ کروں گی دو فندے سیدھے دو چار فندے اُلٹے پھر دو فندے سیدھے پھر چار فندے اُلٹے اور یہاں پر دو فندے سیدھے چار فندے اُلٹے دو فندے سیدھے چار فندے اُلٹے اور یہ دو فندے سیدھے اور یہ لاشٹ والا بھی سیدھا اُلٹی سائیڈ سے یہ پہلے والا سکیپ ہو گا ایسے اور یہ دو فندے اُلٹے اُلٹی طرف ہے یہ یہ چار فندے سیدھے دو فندے اُلٹے یہ چار فندے سیدھے دو فندے اُلٹے چار فندے سیدھے دو فندے اُلٹے ایسے ہی اس رو کو کمپلیٹ کریں گے دو فندے اُلٹے اور یہ لاشٹ یہ والا بھی دیکھئے دو رو ہو گئی اس کو ہمیں چار رو بنانی ہے اس سائیڈ سے بھی سیم ایسے ہی ڈر لے گا جیسے پہلی رو میں ڈالا تھا اور اُلٹی سائیڈ سے بھی سیم ایسے ہی تو یہ میں چار رو کمپلیٹ کر لیتے ہوں تو دیکھئے میں نے یہاں پر یہ چار رو نکال لی ایک دو تین چار یہ چار رو مطلب دو سیدھی طرف سے اور دو اُلٹی طرف سے یہ چار رو کمپلیٹ ہو گئی بارڈر کے بعد تو یہاں پر کیا کرنا ہے دیکھئے پہلا بندہ آپ کو بنانا ہے تو بنا لیجئے پہلا بندہ میں سکپ کروں گی اور یہ دو سیدھے یہاں پر دو سیدھے تو یہاں پر دیکھئے اس کے بیچ میں ایک یہ سراغ دو تین چار دیکھئے یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں جو یہ دو سیدھے بندے ہیں ان دونوں کے بیچ میں چوتھی سراغ میں یہ ڈالنا ہے دیکھئے ایک دو تین چار اس طریقے سے اور اس طریقے سے یہاں پر لیں گے اس کو اس دھاگے کو اور پھر یہاں پر ایسے دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے پھر دوبارہ پھر یہیں اسی جنگہ پر ڈالیں گے اور پھر دوبارہ اس طریقے سے یہاں پر پھر دو کا ایک کریں گے اور یہ چار پھر دوبارہ پھر دوبارہ یہ دو کے بیچ میں یہ والا ایک دو تین چار جو چوتھی جنگہ پر ہے اس کی یہاں پر اس کو ڈالیں گے اور پھر یہاں پر اس طریقے سے دیکھئے ایسے نہیں ڈالنا اس کو اس طریقے سے ڈالنا ہے اور یہاں پر یہ دو فندوں کا ایک پھر یہاں پر ایک رہ گیا اس کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ پھر یہیں اسی جنگہ پر ہی ڈالیں گے پھر اس کو اس طریقے سے پھر دو کا ایک چار فندے سیدھے سوری دوستو اُلٹیں پھر یہاں پر چوتھی سراخ میں یہاں پر ڈالے گا ان دونوں جو سیدھا سیدھا بنایا ہے ان دونوں کے بیچ میں یہاں پھر دو کا ایک پھر دوبارہ پھر وہیں پر ہی ڈالنا ہے پھر دو کا ایک یہ فندہ بڑھ گیا اور یہ یہاں پر دو کا ایک پھر اتنے ہی فندے رہ گئے اور یہ چار فندے اُلٹے اس میں یہ ایک یہ والد پر دیان دینا ہے اور جب اُلٹی سائیڈ آئیں گے اس پر دیان دینا ہے سیم ویسے ہی آگے بنتی چلی جائے گے اس طریقے سے پھر دو کا ایک پھر اسی جنگہ پر پھر ڈالیں گے پھر دو کا ایک اور یہ چار فندے اُلٹے پھر وہی یہ چنگہ پر اس طریقے سے دوبارہ پھر ڈالیں گے پھر دو کا ایک اور اس فندے کو سیدھا تو دیکھئے دوستو اُلٹی طرف آگئے اُلٹی طرف آپ دیان دی جئے گا یہ پہلا فندہ سکپ کروں گے اور دیکھئے یہ اُلٹی سائٹ سے سائی رو اُلٹی نہیں دوستو ایسے نہیں آئیے پہلا فندہ تو ایسے سکپ کیا تھا یہ اُلٹا اور یہاں پر دیکھئے کس طریقے سے یہ دو فندے ایسے اُتاریں گے اور یہ والا جو سیدھا تھا اس کو اس طریقے سے لائیں گے اس طرف دیکھئے اس طرف اور پھر اس کو اُلٹا سیدھی طرف سے اُلٹا اُلٹا بنائیں گے اس ساری رو کو یہاں پر یہ فندے پلٹے جائیں گے یہ والا دیکھئے یہ والا سیدھا اس کو اس طریقے سے لیں گے اور پھر یہ اُلٹا اُلٹا اس طریقے سے ہو گیا اُلٹا اور یہاں پر پھر یہ والا ایک فندہ یہ رہ گیا یہ چار فندے ہیں جو سیدھے ہی پلٹوگ جائیں گے ان دو فندوں کو ایسے اُلٹا اور اس فندے کو اس طریقے سے کریں گے اور یہ اُلٹا پھر دیکھئے اب اس طریقے سے اس فندے کو اُلٹا اور ان دو فندوں کو ایسے پھر تین فندوں کو پھر اُلٹا یعنی کہ اُلٹی طرف سے سیدھا بنے گا اور سیدھی طرف سے اُلٹا بنے گا پھر یہ دو فندے ایسے اُٹھائیں گے پھر اس فندے کو جو یہ دو بنے ہیں فندے اس پہلے فندے کو ایسے اُٹھائیں گے اور اس کو اس طریقے سے تو ان کو پھر اُلٹا بنا لیں گے ان دو فندوں کو ایسے اس کو پیچھے کی سائیڈ سے ان کو آگے کی سائیڈ سے اس طریقے سے بناتے جائیں گے یہ والا فندہ اُٹھائیں گے اس طریقے سے اور یہ دو فندے اس طریقے سے لیں گے پھر ان کو اُلٹا بنا لیں گے اور یہ لاشٹ والا اُلٹا اپنے طرف یہاں پر دیکھئے یہ ڈیجائن بنا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں دوستو پہلا فندہ تو ہم یہاں پر ایسے ہی اتاریں گے اور یہ تین فندے ایک دو یہ تین فندے اُلٹے اور یہاں پر یہ دو فندے تھے ہم نے یہ تھے یہ دو فندے سیدھے بنیں گے جو ہماری اس ڈیجائن کی سب سے پہلی رو ہے وہ یہاں پر پھر سر ہو جائے چار فندے پھر اُلٹے ہو جائیں گے دو فندے سیدھے اور یہ دو فندے سیدھے کون سے ہیں یہ والے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو اور یہ بیچ کے ہیں جو یہ اُلٹے چار فندے اور یہ دو فندے سیدھے پھر دو فندے اُلٹے سو یہ دوستو چار فندے اُلٹے پھر دو فندے سیدھے اور تین فندے پھر اُلٹے ایک دو تین یہ لاشٹ والا سیدھا اس طریقے سے اور جیسے ہم نے یہاں پھر کیے تھے چار فندے اُلٹے دو سیدھے اور اب یہ ایسے ہی سیم ہوگا اُلٹی سائیڈ یہ اُلٹی سائیڈ ہے اُلٹی سائیڈ میں تین فندے سیدھے اور سیدھی سائیڈ میں دو فندے اُلٹے اور فندے پھر سیدھے ایسے ہی ہم چار رو کو کمپلیٹ کریں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا سیم ویسے ہی یہاں پر ہوگا دو فندے اُلٹے چار فندے سیدھے دو اُلٹے چار فندے سیدھے دو دو فندے اُلٹے اور یہ یہاں پر تین فندے لاشٹ میں سیدھے اور یہ سب سے لاشٹ والا اُلٹا یہاں پر سیم ایسے ہی آپ کو بنائی کرتے جانا ہے یہ والی رو بھی آپ کو تین اُلٹے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے سیدھی طرف سے اور پھر اُلٹی طرف سے اور پھر سیدھی طرف آئیں گے تب یہ دیجائن پھر جیسے یہاں پر شروع آتا سیم ایسے ہی شروع ہوگا میں یہ پوری کمپلیٹ کر لیتی ہوں دو رو ہو ایسے ہی بنے گا تین اُلٹے ہوں گے یہاں پر یہ سیدھے کی طرف رکھا جائے گا دیجائن اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر گنائی کرنے کی جورت نہیں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ آسٹ والا یہاں پر یہ والا جو یہاں پر یہ اُلٹا بنا ہوا ہے ان دو فلی کے بیچ میں یہاں پر داگے کو لائیں گے سیم ویسے ہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ویڈیو میں سیم ویسے ہی اس دیجائن کو ایسے ہی بنائیں گے جہاں پر بھی یہ دو سیدھی فلی آئے گی وہاں پر یہ دیجائن بنتا چلا جائے گا یہ آپ کا دیجائن کمپلیٹ ہو جائے گا جب بھی آپ کے پاس یہ دو فلی آئیں گی تو یہاں پر دیکھئے یہ چار فندے اُلٹے اس طریقے سے یہ دیجائن بنتا چلا جائے گا تو میں یہ دیجائن کمپلیٹ کر لیتی ہوں سیم ایسے ہی بنے گا تو میں دیکھئے اُلٹی سائیڈ میں یہ پہلا فندہ اُتاروں گی اور اُلٹی سائیڈ ایک فندہ اُلٹا اور یہ دیکھئے یہ فندہ یہ پر ایسے اُتاریں گے اور دو فندے یہ اس طریقے سے اور اس فند کو اُلٹا اُلٹا بنائیں گے اور یہ ہاں پر دیکھئے اس کو اس طریقے سے یہ اُلٹا اُلٹا یہ تین فندے ہو جاتے ہیں یہ پر پھر اس کو یہ پر اُٹھائیں گے سیم ویسے ہی کرنا ہے جہاں پر ہم نے یہ ڈیجائن بنایا ہے وہاں پر سیم اس کو اس طریقے سے یہ سیدھا سیدھا ایسے ہی لے کر چلے جانا ہے ان دو فندو کو اُٹھائیں گے اس کو اس طریقے سیدھا سیدھا اور پھر سیدھی سائیڈ میں چل کے دوستو جو ہم نے پہلے دو ایک پہلا بندہ سکپ کیا تھا اور پھر دو بندے سیدھے کیے تھے وہ سیم سیدھے دو بندے سیدھے ہوں گے اور چار بندے اُلٹے ہوں گے رائٹ رو میں سیدھی طرف سیم ایسے ہی پروسیس چلتا جائے گا یہاں پر دو بندے سیدھے اور پھر جو ہم نے سورو میں یہاں پر رکھے تھے اور یہ چار بندے پھر اُلٹے تو دوستو یہ دیجائن یہی پر کمپلیٹ کرتی ہوں میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں تو دوستو آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں جو میرے چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دینا تو تھینکیو دوستو موسیقی موسیقی